موسیقی صدر ڈاکٹر عارف علوی کا وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری اور خصوصی معاون برائل سی ڈی اے علی آوان کے ہمراہ بارہ قہو میں مختلف مساجد کا دورہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں پاکستان سے اظہار یکیہتی کے لیے سوئیزر لینڈ کے قصب زرمت کی پہاڑیوں پر پاکستان کا پرچم روشن کر دیا گیا پارلیمانی سیکٹری پنچھاب ملک تیمور مسعود اکبر کی جانت سے اشیائے خورد و نوش کی قیمتوں میں من مانے اضافے کا سخت نوٹس خلاف برزی کرنے والوں کو جرمانے رائیوینڈ پولیس کی دبنگ کاروائی ٹک ٹاک کے ذریعے ویڈیو بنا کر شہریوں کو پریشان کرنے والے منچلے گرفتار لاہور تھانا باٹاپور کے علاقے قبض منڈی جلو موڑ میں پہلے رمضان کی خریدداری کے لیے آئے مرد و خواتین کی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے نہ تو ماسک لگائے اور نہ ہی مناسب فاصلہ اچھ شریف نیشنل ہائیوے چنی گوٹ احمد پور شرکیہ سیکشن پر ٹول پلازا کے قریب بولان کیری ڈبا ٹرک کے پیچھے ٹکرانے کے باعث اُلٹ گیا پاک پتن زلہ بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ کے باعث میکمہ سہت پولیو ٹیمیں اور سیکورٹی ادارے متحرک ہو گئے سرکاری ذرائع سرگودہ ڈی پی او فیصل گلزار کی نئے منتخب ہونے والے سب انسپیکٹرز کے ساتھ میٹنگ سرگودہ ڈی پی او فیصل گلزار نے نئے منتخب ہونے والے سب انسپیکٹرز کے ساتھ میٹنگ کی اور ان کو مبارک بات دی سرگودہ سٹی مجسٹریٹ کی دبنگ کاروائی بلاک نمبر دو میں چاند کرنڈی کپڑا فروخت کرتے ہوئے دکان فوری طور پر سیل کر دی خانپور صدر پولیس کی کامیاب کاروائی ناجائز اسلاح چرس شراب کی چالو بھٹیاں اور کچھی شراب برامد کیٹیگری اے کا اشتہاری مجرم ساجد نائچ سات ایم ایم رائیفل اور سترہ راؤنڈ سمیت گرفتار ایس ایچ او سیف اللہ کورائی کی پریس کانفرنس ترکی فیملی کی طرف سے یو سی امبار میں کرونا وائرس کی وجہ سے بے روزگار افراد کے لیے آٹے کا ٹرک فراہم کر دیا گیا سمبڑیال بھپالا میں منشیات فروش فیصل وڑائچ کی فائرنگ فائرنگ کی ضد میں آ کر عثمان و سلمان بٹھ اور تارک مرزا زخمی تھانہ سمبڑیال پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم فیصل وڑائچ کو اسلاح سمیت گرفتار کر لیا اور کرونا نے ٹک ٹوک پر بھی اپنی جگہ بنا لی کرونا وائرس کی جاری جنگ میں ہیلتھ پروفیشنلز نے مریضوں کو بیماری کی حالت میں خوش رفنے کا نیا انداز ڈھونڈ لیا فوڈ انسپیکٹر ملک قاسم آرائن کی کاروائی گندم سمگلنگ کر کے ملتان لے جانے والا شخص ٹریکٹر ٹرالی سمیت دھر لیا تفصیل کے مطابق چک نمبر چودہ ایم آر کا رہائشی طالب حسین ولدنیاز سو بوری گندم چوک رحیم آباد سے زلہ خانے وال سے گندم دوسرے زلہ ملتان لے جا رہا تھا کتھانہ تھٹھا صادقہ باد کے سیکورٹی آفیسر محمد اسغر نائچ اور خفیہ اداروں کی اطلاع پر تھاپا مارا گیا اور گندم سمیت گرفتار کر لیا مری پول پولیس کی مویشی چوری کی وارداتوں میں ملوث گینگ کے خلاف کاروائی مویشی چوری کی وارداتوں میں ملوث دو رکنی گینگ گرفتار لاہور کے علاقے سبزازار میں سات سالہ بچھی سے زیادتی کی کوشش کرنے والے نامعلوم شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ایس ای چو تھانا ترنڈا محمد پناہ رانا محمد اشرف صاحب کی سماج دشمن اناثر کے خلاف بھرپور کاروائیاں جاری نجائز اسلہ اور منشیات برامد کر کے مقدمات درج کر لیے بورے والا کی نواہی عبادی زاہد عباد میں نوجوان حافظ محمد وقاس بجلی کا کرنٹ لگنے سے جان بہت تفصیلات کے مطابق نواہی عبادی زاہد عباد میں نوجوان گھر کی چھت سے سریعہ اتار رہا تھا کہ لوہے کا سریعہ بجلی کی پول پر لگی تاروں سے تکرا گیا تھانا چھب کلان ایس ایچو آسیس محمود چوہان کی سربراہی میں پولیس کا جرائم پیشہ اناثر کے خلاف دب ان کاروائیوں کا تلسلہ جاری نصیر آباد رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر لیمو چھے سو سے آٹھ سو روپے دہی ایک سو بیس سے ایک سو ساٹھ روپے تربوز چالیس سے اسی روپے خجور ایرانی سو والا پیکٹ تین سو سے چار سو روپے ہو گیا گوشت اور سبزیاں بھی غریبوں کی قوت خرید سے باہر ننکانا صاحب موڑ کھنڈا لاہور روڈ نزد سوکر نہر تیز رفتار کار بے کابو ہو کر سڑک کراس کرتی ہوئی بھینسوں اور نوجوان سے ٹکرا گئی اطلاع پا کر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا عملہ وہاں پہنچ گیا موسیقی